اسلام علیکم گمی ٹی وی یوکے کے ساتھ میں شگفتہ گمی لوڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور گورنانک دیو یونیورسٹی امرسر کا ایک اور مقالہ لے کے آپ کی خدمت میں اور مقالہ کا نام ہے جناب سید محمد اشرف کی افسانہ نگاری اور یہ مقالہ نگار ہے سید مدسر احمد اور نگران مقالہ جو ہیں وہ پروفیسر برکتلی ہیں اور آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ اس مقالہ کا تعارف جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ سید محمد اشرف ہمارے ان افسانہ نگاروں میں سے ہیں جن کے یہاں مسلسل سلطے ہوئے مسائل وجودی تہذیبی نفسیاتی اور گہرے سیاسی سماجی سروکار فکر کا مہور بنتے ہیں آپ گزرشتہ تقریباً چار دہائیوں سے افسانے لکھ رہے ہیں اور اسی اصناع میں کمیت کے باوجود انہوں نے جتنی بھی کہانیاں لکھی ہیں ہر کہانی اپنی نامیاتی وجود کا شدت سے احساس لاتی ہے چنانچہ اس کی جتنی بہار بھی قرار کی جائے اس کے باطن میں پوشیدہ برک آسات توانائی جو اس کی لسانی تشکیل اور تعمیر کی رہین منت ہے ہمارے حواظ کو اتنی ہی مضبوطی سے جکر لیتی ہے اور پوری کہانی ختم کرنے کے بعد ہم اس کی طاقتور گرک سے آزاد نہیں ہو پاتے وہ دیر تک ہمارا تاقب کرتی اور ہمارے وجود کے نہاں خانوں میں برابر گشت کرتی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں روایتوں کا بڑا پاس رہا ہے اور زندگی کی وہ نیرنگیاں جو آج بہت سی سالے قدروں کو مجروع کر رہی ہیں ان کی تخلیقات میں جگہ پاتی رہی ہیں ان کے افثانوں میں آج بھی کی زندگی کی تڑپ بہت نمائی ہے کئی افثانوں میں انسانیت اور آدمیت کے کھو جانے کا پہلو بھی ملتا ہے اور عوام و خواص جس خطرے سے آج دونچار ہیں ان کی شکیں ان کی کہانیوں میں قوام ہیں گرز ماباد جدید افثانہ نگاروں میں سید محمد اشرف کا ایک خاص مقام ہے اور امتیاز بھی انہی امتیازات کو مدنظر رکھتے ہوئے مکالہ نگار نے اپنی پی ایش ڈی مکالے کا انوان سید محمد اشرف کی افثانہ نگاری ایک تجزیاتی متعلقہ کا انتقاف کیا ہے اور یہ مکالہ چار ابواب پر مشتمل ہے باب اول سید محمد اشرف کی شخصیت سے متعلق ہے جو مکالے میں سید محمد اشرف ایک تارو سوانے اور شخصیت کے انوان سے موجود ہے باب دوم معاصر اولو افثانہ کے انوان سے شامل ہے جس میں انیس سو ستر سے لے کے انیس سو اسی کے بعد آنے والے افثانہ نگاروں جو سید محمد اشرف کے معاصری میں شامل ہیں ان سب کا تفصیل سے جائزہ پیش کیا گیا ہے سید محمد اشرف کی افثانہ نگاری روائت اور انفرادیت کے انوان سے مکالے میں بطور باب سوم شامل ہے جو فنی برطاؤ اور روائت اور انفرادیت کے آئینے میں لب و لہجہ اور زبان کی مختلف شروعوں پر مبنی ہے باب چہارم جو حاصل مکالہ ہے اس کا انوان ہے سید محمد اشرف کے ممائندہ افثانوں کا تذیاتی متعلق اور اس میں افثانوی مجموع ہے ڈار سے بچھڑے اور بادے سبا کا انتظار جی ہاں ڈار سے بچھڑے اور بادے سبا کا انتظار اس کے لگ بک تمام افثانوں کا تنقیدی اور تجزیاتی مطالعہ پیش کیا جا چکا ہے اور مکالے کے آفت نے محاکمہ پیش کیا گیا ہے جس میں مکالے کے مختلف ابواب کا تفصیلی جائزہ شامل ہے تو جناب یہ تھا آج کا مکالہ اگر آپ کو ان مکالوں کی سوفٹ پاپی چاہیے تو آپ گمی ٹی ریلیو کے سے رابطہ کائیں کر سکتے ہیں کمنٹس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی آپ تجویز بھی دینا چاہیں کس طرح سے آپ کو ان مکالوں کے تارف سے اور فائدہ پہنچ رہا ہے یا ان مکالوں کو ان کے انوانات کو دیکھ کر آپ کو انوانات اگر سیلیکٹ کرنے میں کتنی مدد مل رہی ہے ہمیں ضرورت آئیے گا اس کے ساتھ ہی شگفتہ گینی آپ سے اجازت چاہیں گی اللہ حافظ و ناصر